دوستو چھوٹے بچوں کو لوز موشن یا دست لگنا ایک عام پروبلم ہے کیسے پتہ لگے کہ بچوں کو لوز موشن ہے یا نہیں ہے کونسی دوائی اس میں دے سکتے ہیں گھر میں ہم کیا کیا اپائے کر سکتے ہیں جس سے کہ بچوں کو لوز موشن سے بچائے جا سکے یا بچوں کو ڈی ہائیڈریشن سے بچائے جا سکے اس کے لیے ہم کیا کیا اپائے گھر میں کر سکتے ہیں آج کا ٹوپک اسی کے اوپر ہے آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے تو یہ ایک نورمل چیز ہے بچہ اتنا جاتا ہی ہے اور اگر اس سے زیادہ جا رہا ہے اور بلکل واتری پوٹی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب بچے کو لوز موشن ہے اب بچے کو اگر لوز موشن ہے اگر بچہ چھ مہینے سے چھوٹا ہے تو اس کو آپ سب سے پہلے تو بریسٹ فیڈنگ آپ جہاں تین سے چار گھنٹے میں دیتے ہو تو وہاں آپ اس کو ایک گھنٹے میں دینا شروع کر دیجئے جس سے کہ بچے کو دی ہائیڈریشن نہ ہو کو کمجوری محسوس نہ ہو دوسری چیز آپ نزدیکی اپنے کسی بھی ڈاکٹر سے سمپرک کیجئے بینا کسی ڈاکٹر کی سلاکے آپ کو کوئی بھی چیز ان کو کوئی بھی دوائی نہیں دینی ہے کئی بار ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی سے پوچھ کر کوئی ہمیں سلا دے دیتا ہے کہ آپ یہ دوائی دے دیجئے تو چھوٹے بچوں میں چھ مہینے سے چھوٹے بچوں میں میں آپ سے یہی سلاک دوں گا کہ آپ بینا ڈاکٹر کی سلاکے ان کو کچھ بھی نہ دیں سیدھا ڈاکٹر سے سمپرک کریں دوسری چیز آپ بات کرتے ہیں کہ اگر بچہ چھ مہینے سے زیادہ عمر کا ہے تو کیا کریں اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے بچے کو ORS دینا شروع کیجئے ORS آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں چینی اور نمک کا آپ گھول بنا لیجئے وہ بچے کو دیجئے یا پھر بجار میں ORS آتا ہے وہ آپ بچے کو دے سکتے ہیں اگر آپ ORS کے بارے میں سمپون جانکاری جانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر اگر آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں دسکرپشن باکس میں آپ کو لنک مل جائے گا دوسری چیز بچے کو آپ کیلہ دے سکتے ہیں کیلے میں پوٹیشم ہوتا ہے بچے کے لیے بہت ہی اچھا کام کرتا ہے اور ساتھی ساتھ آپ چاول کا پانی بچے کو دے سکتے ہیں یہ بھی آپ کے بچے کے لیے بہت ہی اکیوگی ہے اور آپ مرمورے آتے ہیں بجار میں آپ مرمورے کو ایک گلاس پانی کے اندر ڈال کر کے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے اور اس کا پانی بچے کو دیجئے اس سے بھی بچے کو دست میں آرام ملے گا اور ان کو پوشک تر تو ملتے رہیں گے اب بات کرتے ہیں دوائی کے بارے میں کی بچوں کو کون سی دوائی دیں سب سے پہلی چیز کی بچوں کو آپ نے انٹیبائیٹک بینا شیشے بچوں کو دے سکتے ہیں جس کے اندر سیکرومائس بولارڈی نام کا کمپوزیشن ہوتا ہے جو ایک طریقے کا ییشٹ ہے یعنی کی ایک طریقے کا کھمیر ہے یہ بچوں کو اگر آپ دیتے ہیں تو اس سے بچوں کو لوز موشن میں بہت ہی زیادہ فائدہ ملتا ہے آج کل ڈاکٹرز زیادہ تر اس کو لکھتے ہیں اس کی ڈوزز کے بارے میں بات کریں تو ایک پاؤچ صوبے کرتے ہیں اگر آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں بچہ آپ کے ساتھ ہے یا آپ نے کبھی کوئی بہار ایسی چیز کھالی ہے جس کے قارن آپ کو فوڈ کوئیزننگ ہو گئی ہے یا پھر کوئی آپ نے پانی ایسا دوشد پانی پیا ہے جس کے قارن آپ کو لوز موشن ہو گئے تو اس میں آپ ایکو نورم کے کیپسلز آتے ہیں اسی دوائی کے جو سیشے میں نے بچوں کے بارے میں بتایا ہے اسی کے کیپسلز بھی آتے ہیں 250 میلی گرام میں آپ صوبے اور شام تین دن تک کنٹینیو اس کو لے سکتے ہیں اگر پھر بھی آپ کے آپ کو یا آپ بچوں کو کسی بھی طریقے کا لوز موشن میں آپ کو آرام نہیں مل رہا ہے تو آپ کو ڈاکٹر سے سمپر کرنا چاہیے پردر آپ کو انٹی بائیٹیکس کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو دوستو یہی تھا آج کا ٹاپک ایکو نورم کیپسلز کے بارے میں اور ایکو نورم شیشلز کے بارے میں آشا کرتا ہوں آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہوگی اگر یہ انفرمیشن آپ کو اچھی لگی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور سوست رہیے ویسٹ رہیے مس رہیے اور اسی طرح اپنا گیان بڑھاتے رہیے جائے ہند جائے بھارت